بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کام کی باتیں آج ہم اپنے چینل پر بات کریں گے ایک ایسے پھل کے بارے میں جو کہ ہے بہت ہی مفید یہاں تک کہ بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے نہ صرف اس میں بلکہ اس کے بیجوں میں بھی بہت شفا ہے اور ایسی طاقت ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اور اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے بچہ بھی جا سکتا ہے یہ گردے میدے جگر اور دل کی امراض میں بھی بہت زیادہ مفید ہے بعض ملکوں میں تو ایسا ہے کہ یہ اس کا جو بی جو کا جوس رکار کر بچوں کی لزار میں شامل کیا جاتا ہے اور تاکہ وہ ٹائ فٹ سے محفوظ رہے اور دیگر بیماریوں سے بھی بچے محفوظ رہتے ہیں اس میں ویٹامین سی پوٹاشیم فولات کی قصیر مقدار پائی جاتی ہے اور آتوں کی صفائی میں یہ بہت اچھا کردار ادھر کرتا ہے اس کی تھوڑی سی مقدار روزانہ اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں تاکہ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ شگر پیشنٹ کے لیے یہ بہت ہی مفید پھل ہے تھوڑی سی مقدار کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے اگر لے لیں تو شگر کو بہت اچھے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ڈائٹنگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بچیاں کر رہے ہوتے ہیں یا خواتین کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اگر اس کا جو تھوڑا سا ذائقہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ اس پہ نمک چڑھ رکھیں کالی مرچے ڈالنے یا چاٹ مسالہ ڈالنے تو یہ بہت اچھا اس کا ذائقہ دے گا تو اور اس کے علاوہ قبض ختم کرتا ہے اور خاص کر کے جو اس میں ریشہ ہوتا ہے وہ تضابیت کو ختم کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال اگر گوزانہ اپنی ڈیلی آپ اس کا استعمال کریں آپ بہت سے بیماریوں بیماریوں سے بچ سکتے تو چلیں پھر میں آپ کو کچھ مزید اس کے فائدے بتاتی ہوں اور اس کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں نہ صرف اس کا بلکہ اس کے بیجوکہ بھی اچھا اس کے مزید فائدے بھی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں شاید آپ نے پہلے اس سے سنا ہو لیکن بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں اس کی افادیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ کر یہ پھل نہیں کھاتے کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن اگر آپ بطور خاص اس کو ایک دوا کے طور پر بھی استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے نہائیت ہی مفید ہے اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیا جاتا ہے اور بہت زیادہ عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے اٹکاریں وغیر آتی ہیں تو اس بہاری پن کو دور کرنے کے لئے یہ ہے کہ تپیتے کے تھوڑے سے ٹکڑے لیں آپ اس کے چلکہ اتاریں کچھ ٹکڑے لیں اور اس کو کھا لیں تو اس سے جو ہے تبیت کا بہاری پن جو ہے وہ بلکل آپ کا قتم ہو جائے گا اور اگر آپ اس کی ایک ایک پھانک روزانہ اپنی غذا میں شامل کریں اس کو کٹ کر چلکہ اتار کر اس کو کھائیں تو یہ دانتوں اور ہڈیوں کی بہت سے بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور پپیتے میں چند ایسی عجزہ پائی جاتے ہیں جو کہ خاص کر انڈے اور دودھ کی اور پروٹین کو زودہ زم بناتے ہیں اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں شیئر کر دی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں اس کے لئے آپ کو پپیتے کا استعمال ضروری کر لیں اگر آپ تو بہت زیادہ آپ کے لئے تفید ہوگا بچوں کے لئے خاص طرح بہت ہلکی پھلکی غذا ہے اگر بچے نہ چاہتے بے بھی یہ کہیں کہ نہیں آپ نے نئی کھانا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑی سی تھوڑی سی مقدار روزانہ کے غذا میں ضرور شامل کریں اب کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس کا مشروب بنانا چاہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پپیتہ لیں چند تکڑے کاٹ لیں جیسے یہ ہاف اس کا کر لیں اس کے پیسز کر لیں کچھ پدینے کی پدینے کی پتیاں جو ہے اس میں شامل کر لیں لیمن کا ایک لیمن کا جوس شامل کر لیں تھوڑی سی شکر ایٹ کریں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں اور پھر آپ اس کو بچوں کو دیں بہت توانائی ملے گی بچوں کو اور بہت زیادہ مفید ہے اب اس کے علاوہ اس کا مشروب اس طرح سے بھی تیار کیا جاتا ہے چند پکڑے پپیتے کے لیں اور سنتری کا جوس ملائیں اس میں یاکینوں کا جوس ملائیں اور خوب اچھی طرح سے مکسر کے اس کو آپ لیں تو بہت قوت گھر کے لگےوے درخت کے اپنے گھر کے لگےوے پپیتے ہیں تو اس لئے ابھی یہ تھوڑے سا اور ان میں ٹائم تھا تو ان میں بیج نہیں ہے لہٰذا میں بیجوں کی افادیت کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بیجوں کو باریک پیس لیں سکھا لیں دھو کر اچھی طرح سے پپیتے کے بیج سکھا لیں اور اس کو باریک پیس لیں اور یہ کہ آپ صلاحات پر کالی مرچ کی طرح اس کو ایڈ کر لیں تو یہ گوشت وغیرہ کے حازمی کے لئے بھی بہت مفید ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اتنی زیادہ مفید یہ اتنا زیادہ مفید فروٹ ہے یہ کہ اگر ہم اسے زندگی میں اضافہ کرنے والا فروٹ کہیں تو بے شک یہ بے جانا ہوگا تو چلیے میں کچھ کچھے پپیتے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہم ہمارے لئے فائدہ دیتا ہے اور بہت محفوظ کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کچھے پپیتے کی افادیت یہ ہے کہ یہ گوشت کلانے میں بہت ہی مفید ہوتا ہے بہت اہم کچھے پپیتا جو ہوتا ہے اس کی یہ اہم خاصیت ہے لہٰذا یہ ہر وقت تو ملتا نہیں لیکن جب آپ کو یہ مل جائے اور آپ اس کو یعنی سیف کرنا ہو اس لیے کہ آپ گوشت گلانے کے کام ملا سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا چھلکا اتار دینا ہے اس کا یہ جو گودہ ہے یہ بلینڈر میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پورا چھلکا جو ہاں ہم اس کا یہ اتار دیں گے اس طرح سے سارا چھلکا آپ اتار یں اس کا اور اس کے چھوٹے پیس کر کے بلینڈر میں آئٹ کریں 3 4 کپ آپ اس میں پانی آئٹ کریں اور جو ہے 2 سرکا اور 2 ٹیبل سپون آپ اس میں ویجیٹیبل آئل ایڈ کریں اس کو خوب اچھا سا گرائنڈ کر لیں پیس لیں اور اس کو جو ہے وہ کیوب آئس کیوب کے جو مولد ہوتا اس میں ڈال کر آپ اس کو سیو کر لیں اور جب وہ بلکل فریز ہو جائے تو آپ اس کو کسی پلاسٹک زپر بیگ میں رکھ لیں انشاءاللہ جب آپ کو ضرور تو یہ آپ کے بہت کام آئے گا آپ ایک کیوب نکال لیں دو کیوب نکال زیادہ گوشت ہے تو اس کے مطابق آپ کیوب اس کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جناب کچھے پپیتے کا بہت میں آپ کو ایک اہم فائدہ بہت اچھا سا بتانے جا رہی ہوں جو کہ بیوٹی سے مطالق ہے یعنی کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا بھلکل پکے پپیتے کا گودا جو ہے وہ آپ لیں اس میں دو چمچ گلاب گلاب کار اور دو چمچ لیمو کارس اور ایک چمچ ملک پورڈر ایٹ کریں اس کو اچھا سا مکس کریں پیس پنا لیں اور چہرے پر لگائیں دن میں ایک دو بار لگائیں اور ہفتے میں دو تین چار دفعہ پس کا استعمال کریں انشاءاللہ رنگت بھی کھل جائے گی اور بہت زیادہ فریشنس بھی ملے گی اور چہرے سے داگ دبے بھی دور ہوگے لیکن ایک بات میں اور زیادہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی ایک بہت سیادہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں لہذا یہ استعمال بہت اچھا ہے ویٹامین ای کا بہترین اس میں مواد پایا جاتا ہے تو ویٹامین ای کی بعض دفعہ لڑکیاں جو ہیں وہ کیپسول ویسے ہی اپنے چہرے پر لگا دیتی جس سے مزید فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے تو یہ تو تھی جناب آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پپیتے کی بہت ساری خصوصیات افادیت آپ سے پھر ملاقات کروں گی تب تک اللہ حافظ